میں نے اکثر خواتین کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ بس اب شادی ہو گئی ہے اب کیا اپنا خیال رکھنا اب کیا اپنی کیر کرنا ارے اب تو ہم 30 پلس ہو گئے اب تو ہم بڑھے ہونے والے ہیں اب کیا اپنے اوپر دہان دیں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے معاشرے میں 30 پلس جب ہم ہو جاتے ہیں تو ہمیں بڑھا کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ہمیں یہ اتنا سننے کو ملتا ہے نا کہ ہمیں خود کو بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ ہم بڑھے ہیں اور ہمیں اپنا خیال رکھنے کی تو اب کوئی ضرورت ہی نہیں ہے میں نا اس بات سے پہلے کیونکہ میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں تو میں پہلے اس بات سے اتفاق کرتی تھی لیکن اب نہیں کیونکہ مجھے سمجھ یہ آیا ہے کہ 30 کے بعد ہی تو ہم میچور ہوتے ہیں ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے اس سے پہلے تو ہمارا ایک لڑک پن کا دور چل رہا ہوتا ہے جس میں ہمیں اتنا اندازہ نہیں ہوتا کہ اپنے اوپر دھیان دینا کیوں ضروری ہے آج میں آپ سے نا اپنے دل کی یہی بات شیئر کروں گی کہ سب سے پہلے سیلف گرومنگ سے بھی پہلے نا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیوں ضروری ہے تب ہی ہم صحیح طرح سے اپنے اوپر دھیان دے سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں لائک کومنٹ شیئر سب کچھ کر دیجئے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملتی رہے اور میں مزے مزے کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتی رہوں آج نا بچوں نے مجھ سے عجیب سی ایک فرمائش کی وہ کیا ہوا نا کہ بچے کہتے ہیں کہ ممہ ہم نے کیک اور یہ آج کل کے جو میٹھے ہوتے ہیں جس میں کیکس صفحے اول پر ہوتا ہے نا بچوں کے لئے براؤنی چوکلٹ کی ترہا ترہا کی چیزیں تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ ممہ آپ لوگ بچپن میں کیا سب سے زیادہ پسند کرتے تھے نا میٹھے میں تو میں نے انہیں بتایا کہ بیٹا ہم آٹے کا حلوہ بڑے شوک سکاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آج آپ ہمیں بنا کر کھلائیں میں نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بنایا تھا لیکن تب نا وہ بہت چنو منو سے تھے تو ان کو ٹیسٹ اتنا پتہ نہیں چلا اب کی بار میں نے جب انہیں یہ بنا کر دیا تو بھئی وہ تو فین ہو گئے اور میں نے ان کو بولا کہ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم اپنے بچپن کی ان چیزوں کے کیوں دیوانے تھے اور آج کل کی چیزیں ہمیں اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی ہیں جو ہمیں بچپن میں اس طرح کی چیزوں کا مزہ دیتی تھیں اگر آپ نے کبھی آٹے کا حلوہ ٹرائے نہیں کیا تو پلیز ٹرائے کرنا اتنا یم بنتا ہے نا اور بچوں کو یہ بہت پسند آئے گا اچھا دوسری چیز جو میں بنا رہی ہوں نا وہ بنا رہی ہوں کباب چیز ہانڈی اتنی مزہ دار بنتی ہے نا اگر آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں نا اور سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں گے تو آپ کی بھی بہت مزہ کی بنیں گے مطلب آپ باہر نہیں جائیں گے بچے گھر پر ہی بنانے کی فرمائش کیا کریں گے تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سیلف گرومنگ کے بارے میں تو آپ نے بہت سنا ہوگا لیکن مجھے جو ہے نا ایک بات سے اتراز ہے کہ لوگ سیلف گرومنگ سے پہلے اس کی اہمیت کو کیوں نہیں سمجھتے کیونکہ نا آپ اپنی کیر تب ہی کر سکتے ہو جب آپ کو چیزوں کی اہمیت کے بارے میں پتا ہو جب ہم میٹرک میں ہوتے ہیں نا تو ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم جو ہے نا ایف ایس سی کر جائیں جب ہم ایف ایس سی کر لیتے ہیں تو ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا آگے اور مزید بڑھیں اور ترقی کریں اور جب ہم کسی ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار پیچھے گزری ہوئی زندگی میں نا کاش ہم یہ کر لیتے تو ہم نہ اپنی لائف کو انجوائی کر سکتے تھے اسی طرح نا سیلف گرومنگ ہے جب ہم ٹونٹی کے بعد اپنی تھرٹی میں آتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ یار بیس سال کی عمر میں ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا ہم نے کیوں نہیں کیا تو جب ہم ٹھرٹی کروس کر جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار ابھی ہم نے ٹھرٹی کروس کر لیا ہے کاش ہم اس ٹائم پہ یہ کر لیتے تو ہمیں جو ہے نا ہم اس چیز کو انجوائی کر سکتے اس لیے نا آپ نے پہلے تو یہ کبھی نہیں سوچنا کہ آپ کی ایج کتنی ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے بارے میں یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں کہ آپ کے لیے سیلف گرومنگ کیوں ضروری ہے سب سے پہلے تو اچھا مجھے بتائیں کیا آپ کو اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا اچھا نہیں لگے گا لگے گا کیونکہ ہم انسان ہیں ہمیں جو ہے نا جب اپنا آپ اچھا لگ رہا ہوگا نا اپنا آپ سے ہم مطمئن ہوں گے تو یقین کریں ہمیں کام کرنے میں بہت مزائے گا ہم اپنے گھر میں نا ہر چیز کو انجوائے کریں گے اپنے ریلیشنشپ کو بچوں کے ساتھ اپنی ہر چیز کو ہم انجوائے کریں گے اگر آپ میں اپنے اندر آپ نے یہ بات پیدا کر لینا کہ یار ہمیں نا اچھا لگنا ہے ہم نے اپنے بارے میں جب بھی ہم شیشے میں خود کو دیکھیں ہم اچھے لگ رہے ہوں جب بھی کوئی ہم سے بات کر رہا ہوں ہم اچھے لگ رہے ہوں تو سب سے پہلے نا آپ نے اپنے آپ کو یہ ضرور سمجھانا ہے کہ آپ نے اپنے بارے میں اچھا محسوس کرنا ہے سیلپ ٹرومنگ کے امپورٹنس میں دوسری چیز جو ہے وہ ہے اچھا مجھے بتائیں کون سی ایسی خاتون ہے جس کو اپنے بارے میں تعریف سننا پسند نہ ہو میں تو آج تک کسی خاتون سے نہیں ملی اگر آپ کا پالا پڑھاؤ تو مجھے ضرور بتائیے گا آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو یقین کریں اپنی تعریف سننا نہ آپ کو ہمیشہ اچھا لگتا ہے آپ کے اندر وہ اٹریکشن کیسے آئے گی وہ ایسے ہی آئے گی نا کہ جب آپ اپنے آپ کو گروم کرنا سیکھیں گی اب گرومنگ سے مرادنا صرف یہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے اور آپ ہر وقت گھر میں بنی تھنی پھرتی رہیں یا پھر جو ہے آپ پالر میں ہی بیٹھی رہیں نہیں یہ سیلپ گرومنگ نہیں ہے میری نظر میں میری نظر میں سیلپ گرومنگ یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی پہنا ہونا آپ اٹریکٹیو لگیں بھلے آپ لون کا سوٹ پہننے ہوئے کھڑی ہوں لیکن آپ کو اچھا لگنا چاہیے اور اچھا ایسے ہی لگے گا نا کہ اگر آپ وقتاں پا وقتاں اپنے اوپر دھیان دیتی رہیں گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جمعے کے جمعے جو ہے ایک اچھا سا شاور لے کے کپڑے پہنے اور ایک دن میں آپ سوچیں کہ آج جو میں ہونا اپنی گرومنگ کر لوں گی اور میں جو ہونا پتہ نہیں کیا بن جاؤں گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو کنٹینیوسلی اپنے اوپر محنت کرنی پڑے گی اب آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو اپنا جو ہے اخلاق بہتر کرنے سے خوشی ملتی ہے آپ وہ کریں اپنا آپ سمارنے سے خوشی ملتی ہے آپ وہ کریں لیکن اٹریکٹیو نظر آنا اور لوگوں کی تعریف سننا اپنے بارے میں یہ سب کو پسند ہوتا ہے اور اگر لوگ یقین کریں آپ کے سامنے آپ کی تعریف نہیں کرتے نا تو آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی بات ضرور ہو رہی ہوتی ہے بہت اچھے لفظوں میں کیونکہ کچھ لوگوں میں ہوتا ہے نا کہ وہ سامنے تعریف نہیں کرتے لیکن بھئی پیچھے سے نا آپ کی تعریفوں کے پول بانتے ہیں خاندان میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو آپ خود سوچیں آپ کو اٹریکٹیو لگنا ہے اور وہ تب ہی ہوگا جب آپ سیلف گروہ ہوں گی افیکٹس پیپلز پرسیپشن فور یو میں ایک جگہ پر پڑھ رہی تھی کہ جو لوگوں کی پرسیپشن ہوتی ہے نا آپ کے بارے میں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ معینے رکھتی ہے جب بھی ہم کسی سے بھی ملتے ہیں چاہے میں مطلب ہم کسی سے بھی مل رہے ہوں تو ہم نہ اپنے دماغ میں نہ اس کے بارے میں ایک نقشہ تو ضرور بنا لیتے ہیں اگر وہ ہمیں پہلی نظر میں اچھا لگ رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ اچھا ہے لیکن اگر وہ ہمیں پہلی نظر میں پسند نہیں آرہا نا تو ہم سوچ لیتے ہیں کہ یار یہ اچھا نہیں ہوگا تو پرسیپشن ہے نا جو وہ لوگوں کی آپ کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اب آپ نے نا اگر آپ اچھا لگ رہے ہیں اگر آپ اچھا دکھ رہے ہیں اچھا بول رہے ہیں اچھی طرح اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں ایز ای ہاؤس وائف آپ سلیکہ مند ہیں آپ گھر کے اندر ہر طرح کا کام کر رہی ہیں اپنے بچوں کو اچھا گروم کر رہی ہیں اپنے ہسمنٹ کا خیال رکھ رہی ہیں آپ کا گھر بھی نیٹ اینڈ کلین ہے اور سب سے بڑھ کر اگر آپ ایک اٹریکٹیو پرسنیلٹی ہیں تو لوگوں کی پرسیپشن آپ کے بارے میں ہمیشہ پوزیٹیو ہوگی اس سے نہ آپ کے اندر اتنی خود اعتمادی پیدا ہوگی نا کہ آپ یقین کریں آپ کسی کام کرنے سے نہیں ججگیں گی چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو چاہے کسی بھی چیز کا ہو تو لوگوں کی جو پرسیپشن ہے نا اگر آپ اس کو اپنے لیے پوزیٹیو بنانا چاہتے ہیں تب بھی سیلف گرومنگ ضروری ہے آپ نے اپنی سیلف گرومنگ پہ دھیان دینا ہے اور اس کی اہمیت کو سمجھ کے اگر دھیان دیں گی تو آپ کے لیے نا اپنے آپ کو گروم کرنا آسان ہو جائے گا سب سے لاسٹ میں نا پرسنل سیٹیسفیکشن بھئی زندگی میں نا ایک چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اور وہ ہے پرسنل سیٹیسفیکشن آپ جب خود سے متوین ہوتے ہیں نا آپ کے اندر ایک سکون ہوتا ہے آپ کے اندر ایک ٹھہرا ہوتا ہے آپ کی پرسنیلٹی میں آپ کے لوگوں سے جھگڑے کام ہوتے ہیں آپ لوگوں کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو پرسنل سیٹیسفیکشن سب سے زیادہ ضروری ہے اور اگر آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں نا تو یقین کریں یہ آٹومیٹکلی ڈیویلپ ہو جاتی ہے آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی اس سیٹیسفیکشن کے لئے تو اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آج کا ولوگ کیسا لگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا بلکل مت بھولیں اب آپ سے ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ